محمد رحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کہتے ہیں آپ سب پیاریت سے انگلاج کے سب سے پیارے وظیفے کی لئے آپ کی بہن حاضر ہے اور بہت زیادہ شکریہ آپ کا اتنے میرے وظائفوں کو پسند کرتے ہیں اور بہت زیادہ آپ کیا شکریہ کہ آپ میری چینل کو سٹسکرائب کر کے اور میری چینل کو آپ لائک بھی کرتے ہیں شیئر بھی میری ویڈیو کو کرتے ہیں بہت زیادہ شکریہ اگر آپ کو کوئی بھی روحانی علاج کوئی استخاری یا کوئی پرابلم ہے جنات جادو یا کوئی بندیش ہے کاروپاری بندیش ہے تو اپنے اس بہن کو ضرور یاد کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بہن آپ کو ضرور مدد کرے گی آج کا وظیفہ جو آپ کے لئے میں لائی ہوں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے لئے بہت نایاب ہے بہت زیادہ فرمائش پر یہ وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی میں کرتے ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا آج کی سب سے پیاری احادیث ربیہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے تو اس کے لئے جنت میں جانے کے لئے موت کے علاوہ کوئی ایسی چیز رکاوٹ نہیں کر سکتی سبحان اللہ جب آپ فرض پڑھیں اس کے فوراً بعد آیت القرصی ضرور پڑھیں میں اپنی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت القرصی کا حکم دیا اور میں ساتھ میں چاروں کل بھی پڑھتی ہوں کیونکہ میں چاروں کل کو بہت زیادہ بہت زیادہ اس میں طاقت اس میں برکت اس میں رحمت دیکھتی ہوں بیماری تکلیف پریشانی آیت القرصی آسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا چاروں کل آپ اگر ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی دعا ہے وہ قبول جو روتی ایک جنت الفردوس کا آلہ مقام آپ کو ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احدیث سے آیت القرصی پڑھنے سے اور ساتھ میں اگر آپ چاروں کل پڑھ لیتے ہیں یا تین کل پڑھ لیتے ہیں کل ناس کل فلق کل اخلاص یہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ جتنی بھی آپ کی پریشانی دعا ہے تو انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کیونکہ میں اپنی مدارس ہیں میرے تو مدارس کے لئے مجھے یہ پڑھنا پڑتا ہے میرے بچے مدارس کی جو ہیں اقصدہ ہوا پریشان بھی ہوتے ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں ہمارا اپنا مدرسہ ہے فاطمہ دوزہرہ عائشہ صدیقہ خواتین کے مدرسے ہیں ہمارے اور الحمدللہ بھائی ازراغ بھڑکوں کے لئے بھی مدرسے ہیں باقی آپ سے انشاءاللہ بہت جلد مدارس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات ہوگی اور آج کا وظیفہ بہت پیارا ہے آپ لوگوں کے بہت فرمائش پر کہ اگر ہمارے پاس کوئی تصویر ہو یا موبائل میں تصویر ہو تو کیا اس کے اوپر دم کرنا جائز ہے تصویر گناہ ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ تصویر دیکھتے ہیں تصور بنانے میں آسانی ہوتی ہے اگر ہزبنڈ وائف کا مسئلہ ہے تو پھر تو کوئی سا مسئلہ نہیں ہے وہ تو آپ کو یادی ہے اگر کوئی اور پیارا آپ سے بہت دور ہے اس کی کوئی آپ کے پاس یاد نہیں ہے یا آپ کو بھول گئی ہے تو آپ اس کی تصویر کا استعمال کر سکتے ہیں تصور کا استعمال کر سکتے ہیں یقین مانیں اگر آپ طریقے سے شریعت کے لحاظ رکھیں اگر کوئی عمل یا وظائف کرتے ہیں وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے اکثر لوگ جب دعا مانگتے ہیں تو اس میں شریعت کا خیال نہیں رکھتے اللہ پاک کی نعمتوں کا اور اس کا شکر اور اس چیز کا خیال بھی نہیں رکھتے تو اس تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں اور عمل آج جو میں آپ کو بتانے لگی ہے آیت الکرسی کا ہے تین مرتبہ آیت الکرسی اول آخر جو ہے دروشی کے ساتھ آپ پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کبھی نعمید نہیں انشاءاللہ ایک دفعہ یہ عمل ضرور کریں مخبت میں چاہت میں تڑک پیدا کرنے میں یہ وظیفہ یہ عمل بہت لازوالا تین مرتبہ آیت الکرسی نام ریکے پڑھنی ہے جس کے لئے بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس کا نام رہے ہیں آج میری طبیعت خود بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے میں آپ سے اتنی سی گزارش کروں گی بتانے سے پہلے کہ میرے لئے دعا کریں اور میں جل سے جل ٹھیک ہو جاؤں آپ بہن بھائیوں کی دعائیں بھی الحمدلہ مجھے لگتی ہیں تو اتنی سی گزارش ہے کہ میرے لئے دعا کریں اور اس طبیعت کی یا بیماری کی وجہ سے بھی مجھے پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک میرے وظائف پہنچتے رہے میری آواز آپ تک پہنچتے رہے اگر کوئی غلطی ہو تو پلیس ماف کر دیجئے گا آیت الکرسی کو پڑھنے کا طریقہ پوری آیت الکرسی جب آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے نام لینا ہے اپنا اپنی والدہ کا نام جس کے لئے آپ عمل کریں کنکارون کی والدہ کا نام جن کے پیارے ان سے دور ہیں اس کا طریقہ جو میں آج آپ کو بتاؤں گی آپ وہ اختیار کریں ایک ڈوری لیں سورخ رنگ کی یا کسی تیز رنگ کی ڈوری لیں دھاگا اگر دھاگا ہے تو اس کو پانچے دفعہ فولڈ کریں گے ڈوری وہ بھی بن جائے گا ریبن وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اب پڑھائی جو ہے آپ نے آیت الگرسی کی بیما نام کے ساتھ اس کے پر کریں گھر میں انچی جگہ پہ اس کو پاند دیں پڑھائی کے بعد فورا کسی درخت پہ بھی باند سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے کمرے میں اس کو باند سکتے ہیں یا پھر آپ کسی پاک انچی جگہ پر اس کو رکھ سکتے ہیں مسئلہ ہے ڈوری کے ہلنے کا جتنی ڈوری ہلے گی تو اتنا ہی عمل اثر کرے گا آپ پنکے والی جگہ پر جہاں پر بڑھتے ہیں وہاں پہ بھی ڈوری کو باند سکتے ہیں کسی ایسی جگہ پر اس کو باندے جہاں پہ وہ ہلے باہر ترخت پہ بھی باند سکتے ہیں پودے پہ بھی باند سکتے ہیں تاکہ ہوا میں ہلے نمبر تین آپ گھر کے اوپر چھت پر بھی اسے جگہ پر باند سکتے ہیں تاکہ ہوا میں ڈوری ہلے جتنی ڈوری ہلے گی اتنی بیچینی اتنی بے قراری ہوگی یہ وظیفہ یہ عمل ضرور کریں اول آخی دروشی کے ساتھی مرتبہ آیت القرصی بیمان آم کے ساتھ بیمان آم کے ساتھ آپ پڑھیں انشاءاللہ دوبارہ آپ کو کبھی بھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں صبح کو ڈوری باندے رات کو عمل کریں مغرب کے ٹائم عشاء کے ٹائم تحجد کے ٹائم عمل کریں تصور ضروری ہے تصویر اگر ہے تو وہ بھی بہتر ہے اس کے پر بھی دم کریں ڈوری کے پر بھی دم کریں تو اکل کامل کر کے تو ڈوری باندے انشاءاللہ آپ کا پیارہ فوراں آپ کے پاس آجائے رشتوں کی بندش کے لئے ڈوری تیار کی جاتی ہے نیت دے تو اکل کر کے تو رشتوں کی بندش کے لئے ڈوری بنا کر آپ باندے تو آپ کے گھر رشتیں آنا شروع جتنا ڈوری ہی لے گی رشتیں آنا شروع ہو جائیں میہ بی بی میں ایک خلش چپلش یا کوئی ایسا مسئلہ تو تب بھی آپ یہ استعمال کریں انشاءاللہ رشتیں یا آپ پر رشتہ مصفوط ہوگا رشتے بھی آنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کا کوئی پیارہ دور چاہ چکے وہ بھی آپ کے پاس پہنچ جائے گا اس لی کے ساتھ اس بہن کو اجازتیں اتنا خیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھئے کہ میرے آپ کو پہلے بتایا کہ آج میری طبیت بلکل یہ ٹھیک نہیں ہے دعا کی طلبگار آپ کی بہن اجازتیں اتنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ